آج کے ویڈیو میں آپ کو کاجول اور عجی دیوگن کی ڈائیورس پر تبو کے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کاجول اور عجی دیوگن کی ڈائیورس تو ایک ہوت ٹاپک ہے ہی لیکن اس ہوت ٹاپک میں جو ایک نام سب سے زیادہ سننے کو مل رہا ہے وہ ہے تبو جی ہم سب جانتے ہیں عجی دیوگن اور تبو بہت اچھے فرنس ہیں اور وہ آج کے نہیں بلکہ اپنے سکول ٹائم سے فرنس ہیں دونوں سکول ساتھ میں پڑے کالج ساتھ میں پڑی کالک فیکیشن ساری ساتھ میں حاصل کی اور اب دونوں فلم انڈسٹری میں بھی ساتھ میں کام کرتے رہے ہیں کاجول اور عجی دیوگن کی ڈائیورس پر جو سب سے زیادہ ریاکشن آ رہا ہے اور نیٹیزن سب سے زیادہ جو کومنٹس کر رہے ہیں تو نیٹیزن کا یہی کہنا ہے کہ یہ ڈائیورس تبو کے قارن ہو رہی ہے جبکہ کاجول اور عجی دیوگن نے اس پر بلکل بات نہیں کی ہے تبو کے طرف سے بات کرنے کی کوشش کریں تو ان سے کافی زیادہ پہلے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پہلے بھی ان سے ریاکشن لینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن انہوں نے اس پر کوئی بھی ریاکشن نہیں دیا ہے اور ان سے جب بات بھی کی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کہیں گی کیونکہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے اور کہنے دینا ہے جب صحیح سمیہ آئے گا جب چیزیں کھل کر سب کے سامنے آئیں گی تو سب کو پتا لگ جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سب پر بلکل بھی نہیں بولنا چاہتی لیکن وہ اتنا ضرور کہیں گی کہ انہیں بہت دکھ ہے کہ ان کا نام یہاں پر اس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے اور ان کا اور ان کے فرنڈ کا ایک اچھا ریلیشنشپ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ تبو بھی آج کل میڈیا کو کافی زیادہ وائیڈ کرتی ہیں اور اگر وہ میڈیا کے سامنے آ بھی جائیں تو وہ بلکل چپ رہنا پسند کرتی ہیں آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ تبو اس سب میں انوالف ہیں ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا